اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی فیکٹ ہاؤز دوستو ٹائم ٹریول یعنی وقت میں سفر کرنے کا خواب انسان صدیوں سے دیکھتا آ رہا ہے تاکہ اپنی ماضی میں جا کر اپنی گلتیوں کو ٹھیک کر سکے یا اپنے فیوچر میں جا کر اپنے مستقبل کو دیکھ سکے اور اپنے حال کو بہتر بنا سکے مگر انسان کا یہ خواب آج تک کیوں پورا نہیں ہو سکا آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹوپک پر بیس کریں گے تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے دوستو آئنسٹین کی ریلیٹیویٹی تھیوری کی مطابق اگر ہم سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کریں تو وقت میں سفر کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر مثال کی طور پر جب دو ایک جیسی گھریوں کو لیا گیا اور ایک گھری کو راکٹ میں رکھا گیا اور دوسری گھری کو زمین پر رکھا گیا اور راکٹ کو زمین پر ایک چکر لگوایا گیا اور جب دوبارہ اسے دونوں گھریوں کو اکٹھا کیا گیا تو راکٹ والی گھری کا ٹائم زمین والی گھری سے چند منٹ پیچھے تھا اس تجربے سے ثابت ہو گیا کہ سپیڈ کے بڑھنے سے وقت سلو چلتا ہے آئنسٹین کی ایک اور تھیوری جنرل ریلیٹیویٹی کے مطابق اگر ٹائم، سپیس، ماس اور انرجی ان چاروں چیزوں کو آپس میں اکٹھا کر دیا جائے کسی طریقے سے تو ٹائم ٹریول واقعی ممکن ہو سکتا ہے ایک اور تھیوری جیسے ورم ہول تھیوری کہا جاتا ہے اس کے مطابق اگر گریوٹی کو بینڈ کر دیا جائے اور ٹائم اور سپیس کو آپس میں ملا دیا جائے تو پریزنٹ سے فیوچر میں یا فیوچر سے پاسٹ میں چند سیکنڈ میں سفر کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ سب تو ساری سینٹس کی تھیوریز ہیں جو ابھی تک پروف نہیں کی جا سکی تو اب میں آپ کو پتاتا چلوں کہ اسلام سے اس بارے میں میں کیا پتا چلتا ہے تو دوستو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراج کی سفر پر گئے تھے اور وہ ہو کے واپس آگئے تھے تب بھی ان کا بستر اسی طرح گرم تھا اور ان کے دروازے کی جو کنڈی تھی وہ بھی ہیل رہی تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے لائٹ کی سپیڈ سے سفر کیا اور وہ واپس آگئے ایک رات کے اندر مگر انہوں نے اس وقت کے اندر ساتوں آسمانوں کا سفر کیا تھا تو اس چیز سے پتا چلتا ہے کہ جب وہ گئے تو ان کے لیے وقت کو روک دیا گیا تھا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وقت کو روکنا ممکن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کر کے بتایا اور اس کے علاوہ اگر ریلیٹیویٹی تھیوری کے مطابق ہمیں وقت میں سفر کرنا ہے تو ہمیں ایک ایسی مشین کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہم لائٹ کی سپیڈ سے سفر کر سکیں اور آج کے دور کی ٹکنولوجی کے مطابق ہم کوئی ایسی مشین ابھی تک نہیں بنا پائے جو ہمیں اس کام کے لیے کرامت ہو دوستو اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسے سوالات اٹھانے والا ہوں جس کے ذریعے پتا چل جائے گا کہ عام انسان کے لیے وقت میں سفر ممکن نہیں ہے اور اگر ممکن ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں کوئیسٹن نمبر ون یہ ہے کہ اگر وقت میں سفر ممکن ہے تو آج تک کوئی بھی انسان فیوچر سے ہمارے پاسٹ میں کیوں نہیں آیا حالانکہ ان کے پاس ہم سے زیادہ اڈوانس ٹکنولوجی ہوگی اور وہ ہم سے زیادہ ترقی آفتہ ہو چکے ہوں گے تو کوئیسٹن نمبر ٹو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے پاسٹ میں سفر کر رہا ہے تو وہ پاسٹ میں کیسے جا سکتا ہے جبکہ اس وقت میں اس کے ماباب تک بھی مجود نہیں تھے تو اس بات کا سیمپل جواب یہ ہے کہ اگر انسان وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی عمر بڑھتی ہے تو وقت اگر کم ہو رہا ہے تو پیچھے جاتے ہی انسان کی عمر بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور جتنی عمر کم ہوگی جتنے پرانے وقت میں جائے گا انسان تو آستہ آستہ اس کی عمر بلکل ہی ختم ہو جائے گی مطلب کہ اس وقت میں وہ جا ہی نہیں سکتا تو یہ بات تو سیدھا ہی impossible ہے تو کویشن نمبر تھری یہ ہے کہ کیا انسان اپنے فیوچر میں جا کر اپنے آپ سے مل سکتا ہے کہ نہیں تو اس کویشن کا جواب میں یہی دوں گا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ وقت چاہے پریزنٹ کا ہو پاس کا ہو یا فیوچر کا انسان کی بوڈی ایک ہی ہے تو اگر وہ فیوچر میں جائے گا تو وہ اپنے آپ سے نہیں مل سکتا کیونکہ اس کی ایک ہی بوڈی ہے تو یہ بات بھی بلکل ناممکن نظر آتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹائم ٹرول کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ نے اپنے کوئسٹن مجھے بتانے ہیں کہ ٹائم ٹرول کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا کیا کوئسٹن آتے ہیں اور اگر آپ ٹائم ٹرول کر سکے تو آپ کیا کرنا چاہیں گے یہ سب آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا بالکل نہیں بولنا تو ملتا ہوں آپ سب کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ